موسیقی سانگ میں خاص پہلے تو آپ بتائیے اس کے بعد دکھائیے سر تھیم سانگ جو ہے وہ چل پڑے ہم نام سے تو بیسیکلی جہاں تک سمجھ میں آرہا ہے یہ سفر کے بارے میں ہوگا کیسے ان کی جرنی رہی ہے کراچی سے لے کر نویڈا کی آپ چاہیے تو میں آپ کو فون میں آپ کو سنا دیتی ہوں ہمارے درشکوں کو بھی ایون یہ دیکھیں یہ تھیم سانگ ہے ہمارا کیمرا میں ان سے کہیں گے فوکس کیجئے آپ آپ بتاتی رہی بتاتی رہی اس کے بارے میں سر اس میں پورا جرنی دکھایا جا رہا ہے جو مطلب ناٹے روپا انتران کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے سیما کی طرح ایک مہیلا کو دکھایا گیا ہے کیا ان کی جرنی رہی ہے تو اس کو کئی نہ کئی ایموشنل کنیکٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے جیسے کہ آپ میوزک کا ٹون بھی دیکھ سکتے ہیں سوفٹ ہے کافی گانے سے سمجھ میں آرہا ہے کانکشو چلنے دیجے سانگ چلنے دیجے گانے سمجھ میں آرہا ہے کہ کچھ کراس بورڈر رومانس دکھائے گیا ہے جی سر اس طرح کی فلمیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جیسے کی ویرز آرہ ہم نے دیکھی ہے کراس بورڈر رومانس آتا ہے یہ ایکٹریس کون فلک ہے فلک ایکٹریس کے بارے میں سر مجھے جانکاری نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی ابھی حال فلحال میں ہی ریلیز ہوا ہے آگانکشا فلم دیکھنے جاؤ گی سر ایز ای جرنلیسٹ کیوریوسٹی ہے تو جانا چاہیے میرے ایک کولیگ ہیں دکھائی دکھائی آگانکشا یہ ایک بار فوکس کیجے آنوچ فوکس کیجے آمن ذرا دوسرا ٹی وی میوٹ کیجے ملک میں گھر کو بسانی چل پڑے ہے میرے کولیگ ہیں جن کا نام ہے آمن دراصل جب آپ نیوز دیکھا کرتے ہیں نا خبروں میں کیا ہوتا ہے خبر میں کیا دینا ہے خبر میں کیا رکھنا ہے ہیڈ لائنز کیسی رہے گی بریکن نیوز کا فرمیٹ کیا ہوگا ان سبھی کا فیصلہ کرتے ہیں آمن آمن ویسے بہت رومانیت بھرے دل والے ہیں بہت رومانٹک قسم کے شخص ہیں اور جب بھی کوئی رومانٹک فلم آتی ہے سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جاتے ہیں غدر انہوں نے دیکھی آل کے دنوں میں یہ سیما حیدر والی فلم کا انزار ہے آمن سب بے سبری سیندی جا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ جلدی سے جلدی ہے مووی ریلی جائے سینیما گھروں میں آئے ریلی جو ہم سبھی لوگ دیکھنے جائے اس پر دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ جنڈی سیما حیدر کی کیسی رہی انڈیا آنے کے لئے انہوں نے کیا 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 کیسے کیسے آیا اور کیا کیا اسٹیب اٹھائے سینیما حیدر کے لئے آج کل ہمارے یہاں چرچائیں خوب ہوتی ہیں اور پاکستان سے کوئی لڑکی اگر ہندوستان آتی ہے تو جائزی بات ہے کہ بے سبری رہتی ہے دیکھنے کے لئے اور یہ سٹوری ہے اور یہ سٹوری کو جس طرح سے ڈائیکٹر نے تھیٹر پہ اور مووی پہ کیسے دکھایا یہ ہم لوگوں کا دکھنا ہوگا آگے the most vibrant girl ہماری assignment سے پوروہ ہیں پوروہ کا اپنا ایک opinion رہا ہے پوروہ کا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ رشتے کی جب بات ہوتی ہے سینیما حیدر کے رشتے کی بات ہے تو اس کا مذاق نہیں بننا چاہیے اس کی موقری نہیں بننی چاہیے سمجھئے آپ کہ ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ سینیما حیدر واقعی میں جاسوس ہے آپ پھر نہیں لیکن فلم کو لے کر کے opinion کیا ویسے ایک بات اور بھی بتاؤں کہ film, script, screenplay, music ان سب کی بڑی اچھی جانکاری اپوروہ رکھتی ہیں اپوروہ کراچی ٹنو اڈاپ حالانکہ اس کا theme song ریلیز ہو گیا ہے فلم کو لے کر کے آپ کو opinion کیا اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ فلم میں آپ کو کیا کیا مسالہ چاہیے سر ایکچلی پہلے تو لوگ بہت ہی ایکسائٹی روشن تم بھاگو نہیں تم سے بھی سوال کروں گا بہت سوال دیتے ہو تم مجھے یہاں پر بیٹھو تم سے بھی سوال کروں گا ہاں اپوروہ پہلے تو لوگ پبلک بہت ہی زیادہ چیز کے بارے میں جانے کے لیے کیونکہ لوگوں نے بس ابھی تک سونا ہے کسی میں ہیدر آ گئی ہیں یہ بہت اگر اس کو سکرین پہ دیکھیں گے تو لوگ مجھے لگتا ہے سارے لوگ تو جا کے جرور ہی دیکھیں گے اس چیز کو اور سانگ جیسا کہ اپنے ابھی بتایا کہ سانگ بھی ریلیز ہو گئی ہے کافی اچھے سانگ بھی ہے اس کی اور میں خود جاؤں گے اس مووی کو دیکھنے کے لیے ابھی تک جیسا ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلا ہے تو اب آگے دیکھتے کیا ہے پہلی بار مجھے باڈی شیمنگ کے خلاف اگر کوئی اس پورے نیوز روم میں بولنے والا تھا تو وہ روشن تھے روشن میرا وہ ساتھی ہے صبح صبح میں بلکل کئی بار اس کے کان مروڑتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اگر خوابہ نہیں ملی تو اچھا نہیں ہوگا لیکن شام ڈھلتے ڈھلتے اسے میں اپنے ساتھ میں بہت بار نیچے تک لے کر کے جاتا ہوں اور اکثر ہی سیما ہیدر کو لے کر کے روشن ایک بہت ہی آنسٹ اوپینین دیتا ہے اور روشن یہ کہتا ہے کہ جنلس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے طور پر بھی میں اس پوری کہانی کو بہت فالو کر رہا ہوں سیما ہیدر سے جڑے ہوئے جو انپٹ آتے ہیں اسی جگہ سے مجھے ملا کرتے ہیں اور اس میں بہت ایکٹیو رہتا ہے روشن پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہاری فیورٹ ایکٹریس کون ہے کیٹرینا کیا اچھا ایک بات بتاؤ اب کٹرینا نہیں اگر سیما دیکھنا ہو فلموں میں چلے گا چلے گا سر بالکل چلے گا یہ تھوڑی سی لیو سٹوری ہے تو دیکھ لیں گے اچھا بھی لگیا تھوڑا دیکھنے کے لئے لیو سٹوری بہت ساری مووی دیکھی ہے یہ بھی دیکھیں گے بہت ساری موویز دیکھی ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے ایک ایک آپ دیکھتے ہیں نا ہم سو سو خبریں پچاس پچاس خبریں بہت تیزی کے ساتھ میں ہم پڑھتے ہیں سوپر فاس خبریں سوپر فاس خبروں کی جو رچائتہ ہیں یہ ہماری چھوٹی ننیزی انجنا ہیں اور انجنا کے ذریعے آپ کو یہ تیز رفتار خبریں ویسے ایک بات یہ بتاؤ ان کی ہیلت پر جائیے گا تیز رفتار خبریں بہت تیز رفتار میں بنایا کرتی ہیں انجنا فلم کو لے کر سیما حیدر کو لے کر وہ باڈی شیمنگ والے ویواد کو لے کر کے اپینین کیا ہے آپ کا سر باڈی شیمنگ کو لے کر تو میں کچھ نہیں کہوں گے لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گے کہ فلم آنے والی ہے اور اس کو دیکھنا لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگا کیونکہ جب سیما حیدر کی لوگوں کو بات پتا جلی کہ پاکستان سے کوئی لڑکی آئی ہے اور ہمارے ہندو لڑکے نے اس سے شادی کیا تو لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے پہنچے تھے میں نے ایک خبر ایسی بھی دیکھی تھی جس لڑکے کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی تھی لیکن وہ اسے دیکھنے کے لیے ماں پہنچتے تو مجھے لگتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے بھی لوگ پہنچیں گے اور اسے پیار دیں گے یا اسے دھتکاریں گے وہ تو تب پر چلے گا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا فلم آنے کے بعد میرے ایک اور ساتھی ہیں رویندر نام ہے ان کا اور یہ ایک ایسے ساتھی ہیں جب سیما حیدر کی سٹوری جب سیما حیدر کی کہانی آئی نا اب ایسے اپنے اس پوری ٹیم میں ایک مانت رہی ہے رویندر تھے ایک بات بتاؤں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو رویندر نے کہا کی سیما حیدر پر میرا کرش ہے میں نے کہا بھائی کیوں کیا بڑی خوبصورت لگتی ہے مجھے سیما حیدر میں نے کہا اچھا میں نے کہا بھابی کا نمبر دے دیجئے آپ میں ایک بار بتا تو دوں کہ آپ کا نیا کرش کیا ہے تب سے لے کر کے ابھی تک اپنا فون چھپا کر کے رکھتے ہیں بھائی آپ سیما حیدر پر کرش تو آپ کا ہے اتنا تو ہے آپ کی آنکھیں بھی بتا رہی ہیں اب یہ بتا رہی ہیں فلم دیکھنے چاہیے گا یا نہیں ایک ناڑکی آپ یہ جتنا شیری فرہاد لیلا مجنو کر رہا ہوں نا رویند بھائی بھابی بھی دیکھیں گے سب یہ یاد رکھنا یہ سوچ کر کے ہی بولنا آگے نہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن ایک ریال سٹوری جو ہمیں سیما حیدر کے روپ میں ملی ہے سونی مہیوال بھی کسی طریقے کی ایک کہانی ہے لیکن ایک وہ پرانے دور کی کہانی ہے اگر نئی دور میں دیکھیں تو سیما حیدر ایک انوٹھی اور سچی کہانی ہمارے سامنے ہے دیکھی جانی چاہیے فلم اگر اچھی بنتی ہے تو بے شک میں دیکھنے جاؤں گا اور کیونکہ اس پر لگاتار انڈیا نیوز بھی لگاتار اس پر کبریج کر رہا ہے اور راشد جی لگاتار سیما حیدر پر نئی نئی خبر آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آتے رہتے تو ایک بہت اچھی سکرپٹ اگر ہوگی فلم کی تو بے شک میں دیکھنے جاؤں گا میں سے یہ بتا دوں on a very serious note رویندر میرے بہت عزیز دوست بھی ہیں اور اس کے ساتھ لگ بگ دو دشک کائن کانوبہ پترکاریتا کا ہے سٹنگ آپریشن بھی کرتے رہے ہیں سٹنگ آپریشن کے علاوہ فلموں میں بہت زیادہ ان کی روچی ہے مجھے ایسا لگا کہ سیما حیدر کو لے کر کے کیوں نہ ایک serious ویڈیو آپ کے سامنے رکھا جائے کہ میرا نیوز روم اس بارے میں کیا سوچتا ہے فلم کو لے کر کے نیوز روم کیا سوچتا ہے تو آگے بھی اس طرح کے اپینین ہم آپ کو دیتے رہیں گے اب فلم دیکھنا نہیں دیکھنا یہ تو آپ کے اوپر ہے لیکن ہاں اس کا theme song ریلیز ہو گیا ہے اس کا poster پہلے ریلیز ہو چکا ہے اور سیما حیدر پر جو فلم بن نہیں ہے شروع میں یہ کہا گیا سیما حیدر ہی اس میں اداکاری کریں گی لیکن اس کے بعد پر سیما حیدر نے ان کے وکیل اے پی سنگ دونوں نے ہی منع کر دیا تھا باقی خبروں کے لیے یہ platform آپ دیکھتے رہیے لیکن جتنی چنندہ خبریں ہوں گی مسالے دار خبریں ہوں گی سنسنی خیص خبریں ہوں گی وہ خبریں جو آپ بہت بار ٹی وی پر نہیں دیکھ پاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے بردے سب سے چھوٹا بردہ ہوتا ہے یہ موبائل فون اور اس چھوٹے بردے پر جب آپ کچھ دیکھنا چاہیں گے تو میرا ویڈیو پاپ اپ نوٹیفیکشن میں آئے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ گھنٹا دبا کر کے رکھنا ہے یعنی آپ کو بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے اور اس چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لینا نمستے